الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت اور جلد شادی کے لیے ایک خاص اور پاورفل وظیفہ ہے صورت النصر کا وظیفہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ اور میں نے دیکھا ہے کہ بزرگان دین نے اکثریت اپنی مجربات کی کتابوں میں اس وظیفے کو نکل فرمایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے وظیفہ بتانے سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ دوستو ہر وظیفے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں جو کہ میں اکثر طور پر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں ہر ویڈیو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کچھ نئے آنے والے دوست ہوتے ہیں کچھ پرانے پرانوں کو تو پتا ہوتا ہے شرائط کا اور کچھ نئے آنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن آج کی وظیفے کے اندر جو شرائط ہیں کچھ پرانی بھی ہیں اور کچھ آج نئی بھی شرائط ہیں لہٰذا ہر وظیفہ کوئی بھی آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو اس کو مکمل شرائط کے ساتھ کیا کریں تاکہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اگر شرائط کے ساتھ وظیفے کو نہ کیا جائے تو اس میں رجت ہو جاتی ہے یعنی کہ کس اشارت پر عمل نہ کرنا رجت ہوتی ہے دوسرا وظیفے کو کرتے کرتے درمیان میں چھوڑ جانا پھر رجت ہو جاتی ہے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ رجت ہوتی کیا ہے رجت یہ ہوتی ہے کہ الٹا اثر پینا یعنی کہ آپ رزق کے اضافے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں جب رجت ہو گئی ہے تو پھر الٹا آپ کے تنگی آئے گی اگر کسی خاص چیز کے لیے کسی کو حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں الٹا وہ دور ہوتا جائے گا آپ کے نزدیک نہ آئے گا یعنی رجت وظائف ہوتی اس لیے ہے کہ یا تو پوری شرائط پر عمل نہیں کیا یا کرتے کرتے چھوڑ دیا ہے یا پھر ایسے آدمی کا وظیفہ جناب علیہ ہم نے سنا اور کرنا شروع کر دیا کہ جو خود ہی کامل نہیں ہے تو ان تمام چیزوں سے رجت پیدا ہوتی ہے اور پھر رجت جب پیدا ہو جائے تو وظائف کر 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 تھاک جاتے ہیں لیکن کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا پھر کہتے ہیں یار یوٹیوب کے دنیا میں جو آتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں نا الحمدللہ ہمارے تحفظ اسلام چینل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے اس چیز کو ایک سمجھا ہے کہ کئی دوست احباب کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر تھک گئے ہیں اثر نہیں ہوتا تو پھر میں نے سوچا ہے کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ان کے لئے بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی رجت کا آخری حل جس کا لنک ڈسکریپشن کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا تو اگر رجت کا مسئلہ ہے وظائف کر کر تھک جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر یہی رجت کی نشانی ہے آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں اس ویڈیو کو مکمل شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو گیارہ دن کریں انشاءاللہ رجت ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا اور دوسری جو شکایت دوستوں کی ہوتی ہے اکثر اوقات کہتے ہیں نہیں یار یوٹیوب پہ آنے والے لوگ پتہ نہیں یہ کہاں کی ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ ہی کوئی جگہ ہوتی ہے نہ کوئی نہ الحمدللہ ہمارا ایک ادارہ ہے اور ادارے کی ذمہ داری پر الحمدللہ یہ ایک مجرب وظائف بتائے جاتے ہیں اور ادارہ جس کا آپ جناب علی ایڈریس بھی ہر ویڈیو میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اور یوٹیوب چینل کے اوپر بلکل بینر کے اوپر بھی لگا ہوا ہے جو اس کا ایڈریس ہے تو دوستوں سے گزارش کریں گے کہ مکمل طور پہ شرائط کے ساتھ ویڈیو کو کیا کریں شرائط اس کی سمجھا کریں پھر اس کے بعد وہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی ہر حال میں سب سے پہلی شرط آج کے وظیفے کی یہ ہے کہ نماز کی پبندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے دوستوں نماز ایک ایسا فرض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے تو کوشش فرمایا کریں کہ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا گئے اب یاد رکھئے کہ وید فرض یہ نماز ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کتنا ایک عظیم موقع ملتا ہے انسان کو دن کے اندر پانچ مرتبہ کوشش فرمایا کہ نماز کی مکمل طور پر پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشید ضروری ہے دوستو درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من نبی صلی اللہ علیہ فقد اخت آتری کل جنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا درود پاک ایک ایسی خاص عبادت ہے نا آپ جس وقت بھی کریں گے انشاء اللہ العزیز مولا کریم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے یہ عبادت بہت ہی ایک اہم چیز ہوتی ہے دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پخت آزم کریں توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العزیز قرآن کریم میں فرماتا ہے فرمایا کہ اے ایماندارو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ملوم ہوا کہ توبہ کرنے سے انسان کامیابی کے راستے کی طرف جاتا ہے کامیابی کے راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزیز نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ تن نسوہ کرو یعنی پختہ توبہ کرو پکی توبہ کرو کیوں اللہ فرماتا بے شک اللہ رب العزیز توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور خوب پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے حضور نے فرمایا اتائب حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے یاد رکھیے گا دوست دوست کی ہر بات مانتا ہے دوست دوست کی بات پر توجہ کرتا ہے دوست دوست کی بات کو سنتا اور مانتا ہے اللہ جس سے اپنا دوست بنا لے تو دل کی ہر مراد پوری ہوگی میرے آقا کا فرمان مبارک ہے یاد رکھئے گا یہ زمین اوپر آسمان نیچے آ سکتا ہے ممکن ہے لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا حضور کا فرمان مبارک ہے تائب حبیب اللہ توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا وَتْتَائِبُ مِنَزْزَمْ بِكَمَلَّا زَمْبَلَاو گناہوں سے توبہ کرنے والا توبہ کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے جسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو دوستو اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کریں انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں جب بار بار تم جھکو گے انشاءاللہ اسی کے صدقے ہی مولا کریم کے کرم نوازیاں ہوں گی انشاءاللہ یہ دوسری شرط تھی کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کرنا اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم دو رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے نماز قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف پر مولا کریم دس نیکی آتا فرماتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے اب خود اندازہ کرے دو رکوع پڑتے ہوئے دس منٹ ٹوٹل لگ جائیں گے دو رکوع کے اندر کتنی آیات ہیں اور کتنی آیات کے اندر جناب علی کتنے حرف ہیں تو دیکھیں نیکیوں کا سمندر ملتا ہے انسان کو کوشش فرمائیں کہ کم از کم دو رکوع قرآن پاکی تلاوت کے لازمی کیا کریں نماز فجر کے بعد کچھ دو صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد ہم تلاوت نہ کر سکیں تو سو مجبوریاں ہوتی ہیں دن کے وقت کر لیں زور کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دو رکوع قرآن پاکی تلاوت کر لیا کریں مولا کریم انشاءاللہ نوازی بھی فرمائے گا اور وظیفے کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اپنے روٹھے ہوئے ہیں بین بھئی ماں باپ قریبی روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے مولا کریم ان کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتا تو دوستو ٹھیک ہے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو مشکلات میں پھنساتے ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں جنابیلی جو سختیاں کرتے ہیں لیکن رحم کرو نرمی اختیار کرو حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے رحم کرنے والوں پر اللہ رب العزت بھی رحم فرماتا ہے جو زمین میں ہے اس پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا یہ حدیث پاک میں آتا ہے دوستو کوشش کرو کہ نرمی اختیار کرو حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ راوی ہے حضور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی چار حقوق ہیں مسلمانوں کی چار حقوق ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ نیکی کرنے والوں کی مدد کرو نیکی کرنے والوں کی مدد کرو دوسرا حق یہ فرمایا کہ ان کے خطاکاروں کو معاف کر دو اور تیسرا فرمایا کہ ان کے بیماروں کی عیادت کرو مسلمانوں کی مسلمانوں پر جو حقوق ہیں اور چوتھا حق یہ ہے کہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرو جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تم ان سے پیار کیا کرو ان سے محبت رکھا کرو ان سے پیار کیا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے صفی کا لقب کیوں دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے تجھے صفی کا میں نے لقب دیا تو دوستو رحم نرمی اختیار کرو نرمی اور اس وظیفے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں اگرچہ پانچ رپے کیوں نہ ہوں قریبی رشتہ دار بین بھئی یا غریب یتیم ہیں مسکین ہیں ان پر خرج کر دیں یا کہیں قریب اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے مسجد مسجد پر خرج کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے تعمیراتی کام گھر کے اندر تعمیراتی کام میں آدھی ایر بھی خرج کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کے مدارس ہیں یاد رکھئے گا مدارس ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے دین کے پودے تیار ہوتے ہیں اور مدارس میں دین کی اشاعت ہوتی ہے اور ان مدارس پر خرج کریں کہ جن کا کوئی اور نظام نہیں ہوتا یہ صرف آپ دوستوں کے نظام پر یہ مدارس چلتے رہتے ہیں اور دین کی اشاعت ہوتی ہے اور یہ صدقہ جاریہ دین کی اشاعت کی اداروں پر خرج کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کے راستے پر خرج کرو گے دین کی اشاعت کی ادارے پر خرج کرو گے مولا کریم تمہارا وہی خرج تمہارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے گا صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر کسی نے طولباء کے لئے راشن لے کر دیا طولباء نے وہ راشن جو روٹی پانی کھایا تعلیم حاصل کرتے رہے اس روٹی پانی سے جسم کے اندر جو خون پیدا ہوا وہی خون جناب علیہ دین کی تعلیم پر خرج ہوا وہی بچہ عالم دین پڑھ کر آگے پڑھاتا ہے تمہارے لئے مفت کا ثواب یہ صدقہ جاریہ ہو گیا ہے اب اس کا شگیرد آگے پڑھاتا ہے اس کا شگیرد آگے پڑھاتا ہے کڑی سے کڑی ملتی گئی تا قیامت تمہارے لئے یہ صدقہ جاریہ بن گیا تم نے تو سو رپیہ خرج کیا تھا نا مولا کریم نے اس سو کے اندر اتنی برکت رکھ دی کہ قیامت تک کہ آنے والے جناب علیہ علماء کے اندر تیرے لئے صدقہ جاریہ رکھ دی ہے یا مسجد جس طرح کہ اب ہمارے مدرسے کی درسگاہ زیر تعمیر ہے کیونکہ درسگاہ سریعہ کی ضرورت ہے بجری کی ضرورت ہے سیمٹ کی ضرورت ہے درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں مسافر طلبہ صبح نماز تحجد پڑھ کر قرآن پاک کی تعلیم شروع کرتے اور رات کے دس بجے تک قرآن پاک کی تعلیم پڑھتے رہتے ہیں یہ بھی ثواب اور پھر نماز اثر کے بعد درود تنجینہ کی جو محفل ہوتی ہے اس میں خصوصاً اپنے معاملین کیلئے دعا کی جاتی ہے جو لوگ تعامن کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے تو طلبہ کی زبان کتنی پاک زبان ہے اور حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان سے دوسرے کیلئے دعا کرو مولا کریم قبول فرماتا ہے تو طلبہ اپنے معاملین کیلئے دعا کرتے ہیں کوشش فرمایا کہ اپنے آپ کو طلبہ کی دعاوں میں شمولیت کروائیں کوشش فرمایا کریں یہ ایک صدقہ جاری ہے اور اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ہے نا تھوڑا سا خرچ کریں گے اس کا ثواب جب قبر کے اندر دیکھیں گے نا وہاں پشتاوا ہوگا کہ کاش کے پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص دنیا پہ رائے کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا دوستو یہ بہت اہم کام ہوتا ہے بہت اہم کام ہوتا ہے رکتے نہیں ہیں لیکن میرا بار بار اعلان کرنے کے مقصد یہ ہوتا ہے کوشش فرمایا کہ اپنے اللہ کے دیوئے رزق میں سے اللہ کے راستے پہ خارج کریں تاکہ تمہارا بھی حصہ بن جائے صدقہ جاریہ کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو جائے کوشش فرمایا کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آلائٹ بینک کی کونٹ جاز کیشی کونٹ تو اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال کے اپنی آخرت کو سمارے اور اس وظیفے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو علیدگی میں بیٹھ کر جگہ ایک مقرر کرنی وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے علیدگی میں بیٹھنا ہے یہ اس کی چھٹی شرط ہے اس کی چھٹی شرط ہے علیدگی میں بیٹھنا ہے وہ اور بات ہے کہ آپ رات کا وقت مقرر کر لیں دین کے وقت مقرر کر لیں جس طرح آپ کو مرضی چاہے اور اس وظیفے کی ساتویں شرط یہ ہے کہ اس صورت کو صرف اور صرف ایک سو تئیس مرتبہ پڑنا ہے یاد رکھئے گا یہ شرائط میں سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے نا اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے اس کے کرشموں کو آپ محبت کے لیے کرنا چاہتے کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو منانا چاہتے اس کو اس تعداد میں پڑیں گے تو ترپتا ہوا آپ کے پاس آئے گا اگر شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ رشتہ لینا چاہتے ہیں لیکن اگلے آدمی رشتہ نہیں دیتے اس تعداد کے اندر آپ پڑیں گے نا نہیں مانگنے گئے وہ خود پر خود آپ کے گھر کی دیلیز پہ آئیں گے کہ رشتہ لیں یہ دیکھیں جب لیکن تعداد یہی مقرر رکھنی ہے بس اس سے زائد نہ پڑنا ایک سو تئیس مرتبہ اس صورت کو پڑنا ہے اور یہ اس کی شرائط تھی جو میں نے بتائی ہے اس وظیفے کی ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں اس صورت کو ان شرائط کے ساتھ کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں اتنی یہ جلالی صورت ہے نا جس کے لیے بھی آپ پڑیں گے انشاءاللہ ترپتا ہوا آپ کے پاس آئے گا لیکن شرط یہ ہے کہ جائز محبت کے لیے کریں نہ جائز کے لیے بلکل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور نہ ہی کر سکتے اس کو کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے ایک روحانی وظیفہ ہے اس کو جائز کاموں کے لیے کریں جائز کاموں کے لیے وظیفے کرنا جائز ہوتا ہے اور پھر ہر میدان میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس صورت کو روزانہ کی بنا پر سات مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر میدان میں کامیابی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود چل کر آئے میرے گھر رشتہ دینے کے لیے میں نہ جاؤں ہمارا کوئی نہ جائے تو پھر ایک سو تئیس کی تعداد جو میں نے پہلے بتایا ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو وظیفہ کریں وہ خود پر خود چل کر آئیں گے اگر چاہتے ہیں کہ وہ آدمی میرے پاس آئے مجھے منانے کے لیے اب اس تعداد کے نرپڑے میں کہتا ہوں طلبتا ہوا آپ کے پاس آئے گا یہ دیکھ لینا اس کو انشاءاللہ اور یہ شرائط تھی جو میں نے بتایا ہے وظیفہ کیا ہے سورة النصر تیسویں پارے کے اندر آئے یہ سورت جگہ ایک مقرر کر لیں وقت بھی ایک مقرر کر لیں دن ہو یا رات صرف ایک سو تئیس مرتبہ پڑھیں اور ہر نماز کے بعد اس سورت کو سات مرتبہ پار لیا کریں اتنا مجرم وظیفہ ہے نا بزرگان دین کا آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی ایک دفعہ ازما کر دیکھیں انشاءاللہ مولا کریم دینِ مطین کی سمائے اطاف فرمائے